موسیقی شہریوں کے شہرے کھل اٹھے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں مونسون کی بارش بارشوں کا سلسلہ برقرار سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں چودہ اشاریہ پانچ میلی میٹر ریکورڈ محکمہ موسمیات کے مطابق جنہا ٹرمینل پر نو اشاریہ چوار اور آلڈ ائرپورٹ پر تین اشاریہ دو میلی میٹر بارش ہوئے دورانے پر ساتھ عوام کو ریلیف فراہم میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے شہرمین موڈل چاؤن زفر احمد قان کی یوسیز کے نمائندوں اور عملے کو مونسون بارشوں سے قبل الٹ رہنے کے ہدایت کہنا تھا چاؤن کی تمام یوسی میں محکمہ سانیٹیشن کے عملے کو بارشوں سے قبل سامان کی تقسیم کر دیا کسے بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مطالقہ افسرانوں اور عملے کی چھوٹیاں منسوق کر دی شہرمین ماریپورٹ چاؤن ہمائیو محمد قان کا مونسون کی برسات کے سلسلے میں مختلف یونین کاؤنسلوں کا دورہ رین امرجنسی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا کہنا تھا رین امرجنسی نافذ کر کے متعلقہ محکمہ کو ہائی الٹ جاری کر دیا ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل ایک بار پھر بڑس پڑے بنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں حل کی تو کہیں تیز بارش محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جواری رہنے کا امکان ہے ننکانہ صحاب خانے وال جلال پور پیر والا شجاباد اور گرد و نواہ میں بارش نے جلد تھلے کر دیا ملک بھر میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جواری بہاول نگر شکرگر نارو وال زفروال کرتار پور اور گرد و نواہ میں موصلہ دھار بارش کساہوں میں خوشی کی لہر دھان کی فصل لگانے میں آسانی بارش کے بعد گلی محلوں میں برساتی پانی جمعان شبیلہ کے اور بازار زیریاب متعدد علاقوں میں فیڈر ٹریپ بجری بند ہونے سے شہروں کو مشکلات کا سامنا دریائے چناب اور ملحکہ ندینالوں میں آج سے دس جولائی تک پونچے درجے کے سیلاک کی وارننگ، سیالکورٹ گجرات اور وزیر آباد کے علاقے متاثر ہونے کا خدشہ کمیشنر گجرانوالہ کے مطابق صورتحال مانٹر کرنے کے لیے ریجنل کنٹرول روم قائم کر کے فلرڈ ریپ کیمپ لگا دیئے جدیر ٹیکنولوجی اور مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان اور سورج لینڈ کے درمیان خدرتی آفاز سے نمٹنے کے لیے تافون کی مفاہمتی یاد داشت پر دس دکت کی تقریب سے خطاب کہتے ہیں سو اس وزیر خارجوں سے مفید اور تعمیری بات چیت ہوئی پاکستان دنیا میں خوشحالی اور امن کا فروغ چاہتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ سے بے سہارا غریب خواتین کو مدد ملے گی بے نظیر بھٹو نے خواتین کو باقتیار بنانے کے لیے بیو آئی ایس پی شروع کیا وزیر مملکت فیصل کریم کنٹی کہتے ہیں پروگرام کو عالمی سطح پر سراخہ گیا سندھ حکومت کا مسائل کے حل کے لیے کوئی کردار نہیں رہنو ایم کیم پاکستان مصطفیٰ کمال کے پیپلز پارے پر شدید تنقید کہہ رہا تھا سندھ حکومت پندرہ سال سے ہماری نسل کا شکر رہی ہے ہم بھیڑ بکریاں نہیں دیر تک آموش نہیں رہ سکتے میئر صاحب برساتی نالوں کے صفائی کریں صرف تصویر سیشن نہ کریں امیر زمانت اسلامی کا راجی حافظ نیم رحمان کہتے ہیں کہ ایم چی ملازمین وزیروں اور مشیروں کے گھروں کا کام کر رہے ہیں سندھ حکومت بلدیارتی نمائدوں کو اختیارات منتقل نہیں کر رہی کچھرہ اٹھانے کا کام ٹھیک طرح سے کیا جائے چیئرمن پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف معاہدے کو سبوتاز کیا وزر مملکت برائے پیٹرول مصدق ملی کہتے ہیں ان کا ٹریک ریکوڈ یہی ہے جب ضرورت ہوتی ہے تو ہر ایک کو مائی باب بنا لیتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے اپنی حکومت ختم ہوتے وقت پیٹرول پر سبسیڈی دے کر آئی ایم ایف پروگرام برباد کیا بھارت کے ساز ڈیمز کے تنازے پر عالمی سالسی عدالت میں پاکستان کے موقف کی ایک خبوحیت بڑی کامیابی ہے وفاقی وزیر آبی وسائل خرشید شاہ کہتے ہیں آبی تنازے پر بھارت کی یہ شکست اس کی ہڈ دھرمی کا مو بولتا ثبوت ہے کسی شخص یا ادارہ نے پاکستان میں سیاہ سے غیر اقینی پیدا کرنے کی کوشش کی تو ملک سے بدترین دشمنی ہوگی وفاقی وزیر آسان اقبال کہتے ہیں سیاسی تھیٹر اور ناٹک بند کر کے پانچ سالوں میں پاکستان اُبھرتی ہوئی معیشت بن سکتا ہے گورنر سنسے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان سرفراز احمد کی ملاقع صبح میں کرکٹ کے فروغ روجوان کرکٹ کی تربیت اور حکومتی دماغ سمیہ دیگر امور پر گفتگو کی گئی کامرانٹی سوری کہتے ہیں صبح میں کرکٹ کا فروغ میرا مشن ہے شہر میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پر شائقین کی خوشی دیدنی تھی ایف آئی اے کی یونان کشتی حادثے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کاروانی یا متاثرین کی نشاندہی پر لوگوں کو غیر قانونی بیرون ملک بھیجنے پالے مزید چھے ایجنٹ گرفتار ترجمان کے مطابق ملزمان کو کھاریاں جہلم لاہور اور اگجران سے گرفتار کیا گیا مہنگائی کے سطح عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں صرف اشارہ ستر فیصد بڑھ گئی وفاقی دار شماریات کے عداد و شمار کے مطابق سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرعہ اٹھائیس اشارہ پچپن فیصد ریکوٹ کی گئی ناسازگار بیرونی ماخول سے معاشر ادم توازن بڑھ گیا دہرا خسارہ مہنگائی سیلاح بائے میں پروگرام میں تاخیر اثر انداز رہی اسٹیٹ بینک کے جانب سے جاری مالی استحکام جائزہ ریپورٹ دو ہزار بائیس کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود مالی شعبی کی کارکردگی بہترین رہی سیول ایوییشن آتھارٹی کی جانب سے ناکس انتظامات ملک کے مطلیف ائرپورٹس پر تیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں بدتری جزافہ گزشتہ چھ ماہ میں پی آئے کے تیاروں سمیل سے پرندے ٹکرانے کے اکسٹھ واقعات ریپورٹ کومی ائر لائن کو لاکھوں ڈالر سے نقصان کا سامنا شاہ لطیف ٹاؤن سیکٹر سے ایک قسم پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار اسلحہ اور موٹر سائیکل برامت حکام کے مطابق گرفتار ملزمان سٹیٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں مطلوب ہیں انٹین آرکوٹکس فورس کا منشیات کے خلاف کارواہیوں کا سلسلہ برقرار سات مختلف کارواہیوں میں خاتون اور دو غیر ملکی باشندو سمیت آر ملزمان گرفتار کر لئے گئے بھاری مدار میں منشیات برامت زیر حراست ملزمان کے خلاف انصداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج مزید تحقیقات شروع اور بابا خدمت انسانیت کے خادم معروف سماجی کارکنو اور ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی چرمین عبدالسطار ایدھی کو ہم سے بچھڑے آج سات پر اسپیت گئے ایدھی سات سال قبل آج کے روز دنیا فانی سے خوش کر گئے تھے